بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈی اے سوڈنٹ آج نائن کلاس سائنس گروپ تو اس کے جی ہم ایکسرسائز کریں گے جی ون پوائنٹ سکس اور اس کا جی ہم سوال نمبر ایک جو ہے وہ حل کر رہے کریمر کے قانون سے کریمر کے طریقے سے ٹھیک ہے تو کیسے کرنا ہے چنے جیان کرتے ہیں اچھا یہ ہماری ایک مساوات ہے دو ایکس مائنس دو وائ برابر ہے چار کے اور تین ایکس جمع دو وائ برابر ہے چھے کے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کو جی کالب کی شکل میں تبدیل کرنا ہے کالب میں تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس میں ہم نے جس کے عددی سر ہوں گے اس کو ہم نے لے لینا چاہیے یہ آگیا دو اور یہاں پر مائنس دو یہ تین اور دو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ آگیا ایکس اور بائی مساوی ہے تو اس کو بھی ہم کالب میں تبدیل کریں چار اور چھے گا ٹھیک ہوگی؟ اب ان کے ہم دیں گے نام اس کا نام ہے اے اس کا نام ہے ایکس اور اس کا نام ہے بی اس کا مطلب ہے کہ اے ایکس کو آپس میں ضرب کریں گے تو بی آ جائے گا ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بھی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اے رقم ہے اس کا ہم لیں گے جی پے کا مکتہ لیں گے جی مکتہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وطر کیا کہتے ہیں جی؟ وطر ٹھیک ہے؟ تو وطر کو غیر وطر میں سے نکالنا ہوگا یہ علامت ہے جی مکتہ کی کیا کریں گے؟ دو زرب دو مائنس غیر وطر جو ہے مائنس دو زرب تین اس کو یہاں میان کرنا جی مصابی ہے یہ وطر کو آپ یہاں پر آپ لوگوں نے ختم کر دینا جی تو دو کو دو سے زرب دیاتے ہیں چار یہاں پر مائنس کے علامت ہے اندر کے علامت دیکھیں مائنس دو زرب تین تو نفی زرب جوان نفی آ گیا تو تین دو چھے تو جب یہ نفی کے علامت ہوگی تو اندر کے علامت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا یہ تین دو چھے جمع کے چھے آ گیا جی تو مصابی ہے چھے اور چار دس اب چونکہ ہمارا مقتہ جو ہے غیر صفر ہے یعنی کہ ادر ہمارا مقتہ صفر ہوتا پھر آپ نے یہاں پر کیا کہہ لکھنا تھا کہ مقتہ صفر ہے لہٰذا حل ممکن نہیں ہے اب چونکہ غیر صفر ہے آگے حل ہوتا اب یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے بس بہت ہی آسان طریقہ کریمر کا یاد رکھنے والی کونسی بات ہے بس یہ والی جو ابھی بتا رہا ہوں میں یہاں پر آپ نے ایک کالم بنانا جی وہ کونسی بنانا ہے اس کو لکھیں گے اے ایکس مصابی ہے یہ کالم کے علامت یہاں پر آپ نے اس کو پہلے لکھنا ہے ٹھیک ہے بی کالم کو چار اور چھے اور یہ دوسرا جو کالم ہوگا مائنس دو اور دو چھے ٹھیک ہوگا ہے اس کو جی آپ نے بعد میں لکھنا چھے اب کیا کریں گے اس کا بھی ہم نے لے لینا ہے مقتہ یہاں پر اے ایکس اس کا مقتہ وہی ترکے کا یہ بطر چار ضرب دو مائنس غیر بطر کو مائنس دو ضرب چھے چھے چہرے جی آگے دیکھئے ضرب چار کو دو سے ضرب دیں گے تو بارہ وہی عمل یہ جمع ہو گیا یہ اچھا سب سے پہلے آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا اس کو کریں گے تو مائنس بارہ ہو گیا تو جب نفی کی رقم باہر نفی کی علامت ہوگی تو اندر کی رقم جب وہ کیا ہو جائے گی جمع کی ہو جائے گی سوری بھی یہاں پر ہے چار کو دو سے ضرب دیں گے چھے چار دو آٹھ ٹھیک ہے اور یہاں پر آ گیا جمع چار دو آٹھ یہ نفی چھے دو بارہ چھے اوکے اب دیکھیں بارہ میں آٹھ جمع کیا تو بیس ہو گیا چھے یہ ہمارے پاس اے ایکس کا مقتہ آ گیا چھے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے میں ہم نے ایک اور کالم بنانا ہے وہ کون سا بنانا ہے وہ بنا بنا ہے اے 관련 Eig مصابح ہے اب کیا کرنا تا اے اے ایکس کی اندر ہم نے کیا کرنا کہ اس قلم کو پہلے لکھا اور اس کو بعد میں لکھا اب عائی کے اندر کیا کریں گے کہ اس قلم کو ہم نے پہلے لکھنا ہے نہیں جائے گا دو اور تین اور اس قلم کو بعد میں لکھنا ہے ちا کہاں اور چھے پاس یہ چیزیں انشان کرنے والی عwarz اب آپ نے سمپلی اس کا مکتہ لینے جائے اے بائے کا مکتہ آگے یہ بھی مکتہ لینے گے وہی عمبر دو ضرب چھے مائنس چار ضرب تین اور اس کا مکتہ جائے یہاں پر چھے دو بارہ مائنس چار تین بارہ جائے تو بارہ میں اس سے بارہ نکالیں گے تو زیرو آگیا جائے یعنی کہ اے بائے کا مکتہ صرف آگیا جائے اب کیا کریں گے کہ ہم نے یہ ایکس ہے اس کی قیمتیں نکالنی ہیں جب ایکس کی قیمتیں نکالنی ہو تو برابر ہے اے ایکس کا مکتہ بٹے اے کا مکتہ چھے اوکے جی یہاں پر اے ایکس یہاں ہم نے نکالا تھا اے ایکس اے ایکس کا مکتہ کتر آیا جی تو بیس بٹے اے کا مکتہ دس بٹے دس تو دس ایک دس دس دو بیس تو ایکس کی قیمت جو ہے وہ دو آنے اس کے بعد ہے وائے اس کی قیمت نکال لیں تو اے وائے کام اکتا بٹے اے کام اکتا اے وائے کی قیمت ہم نے کیا نکال لیئے سیفر نکال لیئے تو اے کا مقتہ کیا ہے دس اور سیفر کو دس پر تقسیم کریں گے تو جواب ہمارا سیفر یاد لیئے لہٰذا ایکس مساوی ہے دو اور وائے مساوی ہے سیفر یہ آپ لوگوں کا آنسر ہے تو جی ڈیئر سوڈنٹ یہ تھی آپ کی ایکسرسائز ون پوائنٹ سکس اس کا لیہ ہم نے جو سوال تھا وہ ہلکی ہے کریمر کے طریقے سے تو انشاءاللہ پھر باقی سوالات کو دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا فیار رکھئے تو ایک چھوٹی سو روکیسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو کرنٹلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیڑیے اور کمیٹس کیجئے اگر کسی بات کی سم مجھے نہیں آئی تو آپ ہمیں کمیٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر پھر بھی اگر آپ کو وہ مشکل ہو تو میرے وارسام نمبر پر آپ لوگ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں میرے وارسام نمبر چاہے میں یہاں پر رائٹ کر رہا ہوں یہ بھی اس پر آپ لوگ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو پھر اپنا کہہ رکھئے اللہ حافظ